اسلام علیکم میں ہوں شکیل حیدور اور آپ دیکھ رہے ہیں بگاک ہو جی ناظرین جب سے مسلمانوں کے اوپر ایک مرتبہ پھر جہودی نے اپنے مظالم کا سلسلہ تیز کیا ہے اس کے بعد سے ہی پوری دنیا کے مسلمان اگر فیس بک کے اوپر کہیں بھی ان کے حق میں کوئی بھی بات لکھتے ہیں تو فیس بک فوراں ان کو بین کر دیتی ہے ان پر پابندی لگا دیتی ہے اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان خاص طور پر جو پاکستان کے مسلمان ہیں انہوں نے فیس بک کی جو ریٹنگ ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے ایک ٹرینڈ شروع کیا اور وہ ٹرینڈ بڑا کامیاب چل رہا ہے اور لوگوں نے اب فیس بک کو پانچ کے بجائے ایک سٹار دینا شروع کر دیئے اور وہ اپنے فیڈ بیک میں یہی کر رہے ہیں کہ یہ فریڈم آف سپیچ کے بلکل خلاف چل رہی ہے جو کسی صورت قبول لکھی جا سکتی ہے اور اس کی وجہ سے ناظرین فیس بک کو اربو ڈالرز کا نقصان بھی ہو رہا ہے وہ کس طرح وہ اس طرح کے پوری دنیا کے اندر آج کل کاروبار کو جو لوگوں تک زیادہ زیادہ پہنچانے کے لیے جس طرح یوٹیوب استعمال کی جا رہی ہے دوسری ویب سائٹز استعمال کی جا رہی ہیں اس طرح فیس بک کو بھی استعمال کیا جا رہا تھا اور اب لوگ آستہ آستہ کیونکہ اس کی ریٹنگ کم ہوتی جا رہی ہے اس کی بدنامی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگ اب آستہ آستہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا تھا کہ ورسپ کے حوالے سے جب ایک متنازعہ خبر سامنے آئی تھی تو بڑی تعداد میں لوگوں نے ورسپ کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا اور دوسری ایپ پر جانا شروع کر دیا تھا اس ورسپ کو اربو ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا تھا اور یہی سیچویشن اب مسلمانوں کی وجہ سے الحمدللہ فیس بک کو بھی فیس کرنی پڑی ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو فیڈبیک نیگٹیو دینا شروع کر دیا جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے جو یعنی کہ کاروباری لوگ ہیں جو فیس بک کے ذریعے اپنے کاروبار کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں وہ اب فیس بک سے آستہ آستہ پیٹھے پیچھے اٹنا شروع ہو گیا اور آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ سیچویشن اسی طرح چلتی رہی تو بہت جل وہ وقت بھی آئے گا کہ جب فیس بک کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی اور مظلوم مسلمانوں کے لئے آواز اٹھانے والوں کو نہ وہ بین کرے گی اور نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کی پابندی لگائے گی اگر آپ نے بھی فیس بک کو ایک سٹار دیا ہے اور اس کی ریڈنگ کم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے تو یقیناً آپ قابل تحسین ہے اور اگر آپ نے اب تک نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیں اور وہ ہمارے تمام معزز ناظرین کے جنہوں نے ایک سٹار اس کو دیا ہے اور چار سٹار خالی چھوڑ دیئے کمنٹ باکس میں وہ ڈنگ ضرور لکھے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ پاکستانی بھارتی اور دیگر دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ کس طرح فیس بک کے خلاف جو کمپین چاہ لیے اس میں پاٹسپیٹ کر رہے ہیں اور فیس بک کو نیچہ دکھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یہی جانی سے جو مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ جل جل ختم ہو اور جہودیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کلا کما ہو جائے کمنٹ باکس میں آمی لکھنا ہر خدمت بھولئے گا